ابھی بڑے بڑے چھابڑے آ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو بنانے کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے میں نے چھتری اوپر سے اٹھائی ہے تو میرے جسم پہ کتنی زیادہ برف روک کی ہے درختوں پہ پڑی ہوئی برف کتنا خوبصورت منظر پیشکاری ہے چیک کریں اسلام علیکم ویلکم ٹو اینتر ویلاگ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خریت سے ہوں گے آج ار طرف سفیدی ہی سفیدی ہے کیونکہ آج دوسرا دن ہے برف باری ہو رہی ہے تو کافی دنوں سے انتظار تھا برف کا تو آخر وہ وقت آئی گیا درختوں پہ پڑی ہوئی برف کتنا خوبصورت منظر پیشکاری ہے چیک کریں ایس اچ اے زید اے ڈی ایم شہزاد برف باری کے موسم میں ہمارے آن بجلی اور انٹرنیٹ کی سروس بند ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اس لیے میں ابھی ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں کوشش کروں گا ایک دو دن کی ویڈیوز سکیجول کر کے آ جاؤں اس سے یہ فائدہ ہوگا اگر زیادہ برف باری کی صورت میں سروس بند بھی ہو جائے تو میری ویڈیو اپنے ٹائم پہ پبلش ہو جائے گی موسیقی میری چھتری پر بھی کافی برف ہو جگی ہے یہ دیکھیں برف پڑھنے کی وجہ سے یہ کافی وزنی ہو گی ہے موسیقی موسیقی اچھا جی تازی برف کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ سید کے لیے نقصان دے ہیں تو برف پڑھنے کے بعد تقریباً دس بارہ دن بعد اگر آپ کھائیں تو اس سے اتنا اشیو نہیں ہوتا ہے خانسی وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ سردیوں ہوتی ہیں تو سردیوں میں ٹھنڈی چیز نقصان نہیں دیتی ہے لیکن یہ ہے کہ تازی برف کے مقابلے میں زیادہ نقصان دے نہیں ہوتی ہے موسیقی پھر سے تیز اور مسلہ دار برف باری شروع ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ برف آ رہی ہے جب زیادہ برف پاڑ رہی ہو تو ہم اپنی اندکو زبان میں بولتے ہیں نا کہ بڑے بڑے چھابڑے آ رہے ہیں جی تو ابھی بڑے بڑے چھابڑے آ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو بنانے کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے میں نے چھتری اوپر سے اٹھائی ہے تو میرے جسم پہ کتنی زیادہ برف روک کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آئے ہائے انجائی انجائی میں ویڈیو اپلوڈ کرنے گیا تو نیچے تھوڑی تھوڑی برف پڑی ہوئی تھی اور وہاں پہ میں نے تقریباً دوڑ آئی گھنٹے برف باری میں گزارے ہیں اور واپسی پہ آپ دیکھتا کیا ان کے زمین پہ کافی برف پڑی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تقریباً ایک فوٹ ہونے والی ہے میرے لیٹنے سے جو نشان بنے ہیں چلیں ذرا وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے یہ چیز ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی